نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری کمپنی نانک نام مشینری کمپنی ان مول مشینری کمپنی گرکیت مشینری کمپنی میں سواگت ہے دوستو ہم آپ کے لیے بہت سارے بزنس آئیڈیا لے کر آتے رہتے ہیں آج میں آپ کے لیے بہت سارے بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں تو آپ ویڈیو کے ان تک ساتھ میں بنے رہنا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کو کر کے آپ دیلی سے 10 سے 15200 ہوتی میں بہت سانی پھنس سے کم우를 لما سکتے ل League سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدسا veut میں میں ہے ابھی مع stunтора�이 آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا من پی آفیس ہے ساتھ میں فیکٹری نہیں ہے مالی ایک دیکھ سکتے ہیں ہمار بہر کا فکریئی کا cie کو آج اندرہ آج ہے آپ کو بھی مشیند ضجاز ostage بھی بھی دکھاتے ہیں آفٹ دکھاتے ہیں اپنا دوستو یہ مارے آفیس کے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس ہے یہ مارے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مارے آفیس ہے اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ فیکٹری بھی ہے آفیس بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارے آفیس ہے ہماری آئی ایسو سائٹیفائیڈ کمپنی ہے ہماری تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارے فیکٹری ہے آج ہم آپ کو مشین دکھانے لگا ہے نوٹ بک میکن مشین ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں Fully Automatic مشین ہے تو یہ Fully Automatic مشین ہے آپ کا جو پہلے کام مینوول ہوتا تھا جسے stitching points و چیلے فولڈنگ record رولوتی ثلی جس کی اگرز کری اورellگ مشین میں ہوتی تھی vie فولی Automatic مشین ہے جس میں آپ کا تینوں مشینوں کا کام تیکی میں خوفہ جائے گا اس میں نے جسے ہوتا تھا پہلے کی یا سے فولڈنگ کے لئے الگ لیبر لگے ہوتی تھی تین چار آدمی فولڈنگ کے لئے لگے ہوتے تھے پھر چیچنگ الگ مشین میں کرتے تھے تو ایسے چار پانچ لیبر لگ جاتی تھی تین پرسیس کمپلیڈ کرنے میں تو اب یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ کی پڑکشن بھی زیادہ نکلے گی اور ایک ہی آدمی سے تینوں پرسیس کا کام ہو جائے گا اس میں آپ جیسے جیسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پروکسیمیٹ بھی لگائیں اگر چار آدمی بھی آپ کے کم ہو رہے ہیں یہی تین پرسیس میں تو منیمم دس جار بھی ویجیس لگاؤ تو ٹوڈل آپ کا چالیس جار پیا یہی تین پرسیس میں کم ہو جائتا منطلی گا تو اسی سے آپ اگر آٹومیٹک مشین لگاؤ گے تو کوسٹ پڑکشن کم آئے گا اس سے آپ کا پروفٹ اور مارجن بڑھ جائے گا ابھی میں آپ کو مشین بھی چلا کر دکھاؤں گا مشین کی پڑکشن بھی دکھاؤں گا ساری یہ سپیڈ بھی مشین کی ویڈیابل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تس سکرین پینل لگا ہوئے سارا اس میں آپ سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں مشین کی کتنی پین لگانا ہے کونسے ڈسٹنس پر لگانا ہے وہ سارے اس پر سیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہی قوالٹی ہاتی ہے کھوپی کی اگر آپ کٹھی کھوپی بھی رہتے ہیں تو پتہ لگے کہ یہ آٹومیٹک مشین بھی بنی ہے اور بیسٹ کھوالٹی کی لوگ پنتی ہیں اس مشین میں جیسے جو روم طریقہ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بات کروں گا اس میں یا سے بھی یہ ایک پیپر لگتا ہے اور ایک ڈا ہیٹلا لگتا ہے کپی ایسی پیپر آتا ہے پیپر الگ آئے گا اس کھوٹی کو پچھا ہی چکے بھائے گا اس کو بس آپ نے یہاں پر مشین میں رکھ دینا ہے کہر آپ کو بھی بھی سکرین ہوکے آپ دیکھو ایسے بن کر باہر آ جائے گا اس میں آپ دیکھتو پیننگ یہ ہے سکیئرنگ ہے پرس مہاری ہے کتنی بڑی قویラٹی کی کبھی بنای ہے پتلی سے پتلی اور موٹی سے موٹی کبھی مرزی بنا سکتے ہو اس کے بعد یہ کٹنگ مسین ہے کٹنگ مسین میں آپ جانتے ہیں سیمپلس ہیں کٹنگ مسین میں دبل کبھی 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 کردی ہے کٹنگ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹی کبھی بنی ہوئی یہ بھی کیسے چھوٹا سائز ہے بڑا سائز ہے کوئی بھی سائز ہے اکر ایک میشین میں دو کپیس بن جاتی ہے ایک میں ایک مشین میں دو کھوپیس بن جاتی ہیں سکہ را کھوپیس کے پیچھونے میں کٹھی 20 اپس کپی کٹھیں کے بعد پاک پیکنگ کر کے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں پیکنگ کے لئے بھی شرنگ پیکنگ مشین ہوتی ہے اس میں میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں پیکنگ کر کے اس کے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ بہت ایزی مشین ہے تو اس میں بس آپ نے اسی ویڈیو میں دیکھ رہے ہو آپ بس پیپر اور ٹیڈلم رکھ رہے ہیں تو آٹومیٹک سٹیٹنگ ہو جائے گا فولڈنگ ہو جائے گا جو بھی کام پہلے مینول ہوتا تھا وہ سارا ایک ہی مشین میں ایک ہی لیبر کے ساتھ ہو جائے گا اس سے آپ کی کوسٹ آف پردکشن کم آ جائے گی تو اس میں آپ کا پروفٹ مارجن اور بڑھ جائے گا دیکھیں جیسے ویڈیو میں دکھا رہا ہوں میں آپ کو بس پیپر اور ٹائٹل لکھ رہا ہوں مشین پہ تو آٹومیٹک جو مشین میں سائز فیڈ کیا ہوئے کتنے ڈسٹنس پہ پن لگا رہی ہے وہ آٹومیٹک پن لگا کے فولڈنگ کر کے ایجس کرنگ کر کے کوپی کو باہر نکالتے جا رہے ہیں تو یہ کوپی ریڈی ہونے کے بعد کٹنگ کا پرچیس ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو کٹنگ کے تینوں ٹائپ کے موڈل دکھاؤں گا مینュال سیمی آتمیٹک اور فول آتمیٹک دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری میناشین مینس 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 اس کے ساتھ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا کم بجٹ ہے اور آپ کا بڑیہ بجٹ ہے تو آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں فولی آٹومیٹک مشین ہے پروگرامیٹک مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارا پروگرام لگا ہوا ہے اس میں جیسے ساری مشین مینولی اپریٹ ہو رہی تھی اس میں جو مشین ہوئے گی ساری پروگرامیٹی ہے اپنے کوئی بھی سائز نوڈبوک کا کٹنگ کرنا ہے اس میں فیڈ کر دینا ہے یہ سیسی کوپی ہے جو آٹومیٹک کٹنگ کر دے گا ان فیوچر آپ نے ایک سال بات بھی کٹنگ کرنی ہے یہ یہاں پر بس پروگرام کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے وہ سیم سائز کٹنگ ہو جائے گا یہ فولی آٹومیٹک رہتی ہے اس میں جیسے جیسے مینول میں سیفٹی سینسر بھی نہیں آتا اس میں سیفٹی سینسر بھی آئے گا سارا تو یہ تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں پرائس میں لیکن اوٹومیٹک لگاؤ گے تو آپ کا بینیفٹ رہے گا لیبر بھی کم لگے گی اور کوسٹ آف کردکشن بھی کم آئے گا دوستو یہ مینول پیپر کٹنگ مشین جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں داب آر یہ نیچے تو ہاتھ سے گھوانا پڑے گا یہ مینول ورک ہوتا ہے تو اس کو مینول پیپر کٹنگ مشین کہتے ہیں اوپر داب آگئی ہاتھ سے اب جو کٹنگ کرنے تو اس لیور کو کیچ ہو گئے تو کٹنگ ہو جائے گی تو یہ مینول مشین ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو پسٹ رہتا ہوں سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین کا مینول میں ایسے داب ہاتھ سے آئے گی داب ہاتھ سے اوپر جائے گی میزر پہ داب مینول جائے گا ہینڈل سے آگے پیشے یہ پوری مینول ورک ہوتا ہے ابھی جو ویڈیو میں دکھ رہی ہے آپ کو یہ سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ ہے اس مینول میں جیسے داب ہاتھ سے گھوم آگے آ رہی تھی اس میں سوچ ٹرس کرنے پہ آگئی ہے دیکھو سوچ ٹرس کیا کٹنگ ہو گیا بس تو یہ سیمی آٹومیٹک مشین کہتے ہیں اس میں سیفٹی سینسر بھی لگا رہتا ہے سوچ سے داب آئے گی سوچ سے ہی کٹنگ ہو جائے گی اس کو سیمی آٹومیٹک کیتے ہیں اس سے آپ کا پڑکشن بھی زیادہ ہو جائے گا ابھی میں ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو فولی آٹومیٹک پروگرامیٹک پیپر کٹنگ مشین اس میں جیسے ہم نے کوپی کے ساپ سے سائز فیڈ کر دیا ہے تو جیسے ہمیں کٹنگ کریں گے تو نیکس سائز جو میزر کا آگا آٹومیٹک سیٹ ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی کٹنگ کر کے دکھاؤں گا اس کی داب بھی آٹو آئے گی دیکھ سکتے ہیں صرف کٹنگ والا سوچ پریس کیا ہم نے داب بھی آٹو آگئی ہے اور کٹنگ بھی آٹومیٹک ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھو ہم نے کٹنگ کیا تو نیکس سائز جو ہوگا کٹنگ کا پیشے والا دیکھو آپ گیج پیشے جا کے آٹومیٹک سیٹ ہو گیا نیکس سائز کٹنگ کرنے کے لیے تو اس میں جو ہم نے ایک سائز فیڈ کر دیا چاہے سال بعد بھی آپ نے کٹنگ کر دیا ہے تو سیم سائز کی کٹنگ آئے گی تو یہ پروگرامیٹک فلی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ہے تو یہ تین ٹائپ کے موڈل ہیں کٹنگ کے یہ پیکنگ مشین آگیا ہے اس میں آپ نے بس کوپی کو فیلم میں ڈالنا ہے جو پیکنگ کا رول آتا ہے پیکنگ کے رول میں ڈالو تو سب سے پہلے یہ مشین میں رکھے کٹنگ ہو جائے گا پہلے کٹنگ کرنا پڑے گا دیکھ سکت میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو یہ کٹنگ ہو گیا سب سے پہلے کٹنگ بھی ہو جائے گا پیکنگ بھی ہو جائے گا اس کو پس آٹومیٹک آئی آپ کو بس کٹنگ کرنے کے آپ کو نوڈبلک رکھنے آٹومیٹک شرنگ ہوگا پیک ہو جائے گا دیکھو آپ کتنی بڑیا پیکنگ ہو گیا نوڈبلک اب یہ مارکٹ میں بیچنے کے لیے مارکٹ میں مال میں ہولزیلر کھیں بیج ہو سبی بھی جگہ بیچنے کے لیے نوڈبلک ریڈی ہے آبی دوستو یہ پھر آٹ نمبر موڈل آتا ہے چیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ اور کٹنگ سارا کام ایک ہی میں ہوتا ہے اس میں جیسے دیکھو اپنے پیپر اور ٹائٹل لگ دیا ہے کنویر خودا کے لے کے آگے لے کے جا رہا ہے پیننگ ہو رہی ہے اس کے بعد فولڈنگ ہو کے ایج سکیرنگ ہوگے کٹنگ ہو کے ساری کپی کمپلیٹ باہر بن کے نکل جائے گی ابھی دیکھو یہ کٹنگ ہوگے کپی باہر آ جائے گی دیکھ سکتے ہیں جیسے ڈبل کپی ڈالی تھی کٹنگ ہوگے الگ الگ کپی باہر آ گئی ہے جیسے کمپلیٹ کٹنگ فرنٹ کٹنگ سائیڈ کٹنگ سینٹر کٹنگ کپلیٹ کپی بن کر باہر آ گیا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھیں کپی کتنی بڑی ہے کوالٹی کٹنگ ہو کے کپلیٹ کپی بن کر باہر آ گیا ہے ایک آدمی سے ساری مشین ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سیمی آٹومیٹک سیٹ اپ سے سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیٹنگ مشین ہے یہ موٹر والی ہے جیسے وہ 3-1 مشین تھی اس میں آپ کا سارا کام الگ الگ ہوئے گا سٹیٹنگ الگ مشین میں ہوئے گئے والی میں یہ ایجسکیرنگ مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایجسکیرنگ ہوئے گی ایسے ساری دیکھ سکتے ہیں پیچھے منفیکٹنگ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے ساری یہاں پر خود کی منفیکٹنگ ہے آدمی اور مشین تکھاتا ہوں آپ کو بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مشین منفیکٹنگ ہو رہی ہے یہ 3-1 بن رہی ہے 4-1 بھی ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں سٹیٹنگ، ایجسکیرنگ اور کٹنگ آپ کو سب ہی مشین کی ویڈیو ساتھ ساتھ میں دکھاؤں گا تو یہ مارا پیشے پینٹ ایلیا ہے پورا کہ ہم پر مشین پینٹ ہوتی ہیں ساری یہ اور بھی مشین ہوتی ہیں مارے پاس وائر کے لیٹڈ ڈیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وائر نیل میکنگ مشین ہے یہ ملی اس میں ایسے آپ کو کانٹی بنتا ہے میک کہتے ہیں جس کو کانٹی میک وائر نیل بنتا ہے تو یہ بھی چھوٹے سائز سے لے کے بڑے سائز تک ہمارے پاس سب ہی ٹائپ کی مشین رہتی ہیں تو یہ بھی کسی کو مشین چاہیے آپ وائٹس اپ پہ میسیج کرو نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال اور یہاں وائٹس اپ کرو تو آپ کو وائٹس اپ پہ ساری مشین کی جانکاری اور ڈیٹیلز بھی دیں گے اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سپلیو وائلی مشین ہے یہ پولیشنگ ڈرم ہے تو ایسے سب ہی ٹائپ کی مشین رہتی ہیں جیسا بھی آپ کو آرڈر کرو گے وائسی مشین آپ کو ریڈی کر کے مل جائے گی ہمارے پاس نوڈ بک کی وائر لیل کی سکلیو کی نیپکن کی ڈسپوزیبل آئٹم ساری پیپر کپ پیپر پلیٹ سب ہی ٹائپ کی مشین سے یہاں پہ منفیکٹرنگ ہوتی ہے اب جیسا بھی آرڈر کرو گے ویسی آپ کو مشین مل جائے گی میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ ساری منفیکٹرنگ ہو رہی ہے یہ بھی مشین لگتی ہے ساتھ میں اگر یہ بھی کسی نے لگانی ہو تو سپائرل بائنڈنگ والی مشین ہے اپنے کوپی میں دیکھا ہوگا جو پیسے وائر والی کوپی ہوتی ہے پیسے وائر لگی ہوتی ہے سپائرل والی وہ اس میں سپائرل ہوتا ہے تو یہ بھی کسی نے اسی سیٹ اپ کے ساتھ لگانی ہے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ بھی ایزی پرسیت ہوتا ہے پیپر یہاں پر اپنے سکتے ہیں اس کو پرس کرو گے تو یہ آٹومیٹک سپائرل ہو جائے گی تو آپ جیسے بھی مہارے سے کوئی بھی مشین لیتے ہیں ہمارا انجینئر چاہے گا آپ کو ساری ٹریننگ بھی دیکھ رہے گا کیسے مشین چلانی ہے کیسے پرڈکٹ بنانا ہے مارکٹنگ کیسے کرنی ہے رام پہ کہاں سے ملے گا وہ ہمارا انجینئر آپ کو سارا گائیڈ کرے گا آپ کو انڈیا میں آؤٹ آف کنٹری کہیں بھی مشین لگانی ہے ہر جگہ ماری مشین جاتی ہے سپورٹ بھی ہوتی ہے کسی بھی کسمر کو مشین چاہیے وہ مارے سے ڈریکٹ کنٹیکٹ کر سکتا ہے ڈریکٹ کنٹیکٹ کرنے سے ہوتا ہے اگر آپ کسی ڈیلر روح مشین لے رہے ہو تو وہ ڈیلر سے پیاد ہو جاتی ہے جو بھی کس نے مشین لے رہے ہیں مارے سے ڈریکٹ کنٹیکٹ کریں تو اس کو جو بھی منفیکشنگ پرائز ہوتا ہے اس کی پرائز پر مشین ملے گی کم پرائز میں بیسٹ پوالٹی کی مشین ملے گی آپ نے ماری ویڈیو لاز تک دیکھی آپ کا بہت بہت ڈنے وار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اپنے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیر کرنا نہ پھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے بزنس ایڈی ایس پہنچیں سبسکرائب کریں